بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عیسیٰ نکوی گزشتہ دس روز میں افغانستان میں ہونے والے واقعات پر پوری دنیا حیران ہے خبریں آپ نے پڑھی ہوں گی تجزیہ تبصرے کولمز آرٹیکلز آپ کی نظر سے گزرے ہوں گے خاص طور پر وہ لوگ جن کو افغان امور کا ماہر سمجھا جاتا ہے جن کے حرف کو حرف آخر جن کی رائے کو مقدم گردانا جاتا ہے وہ خود بھی ششدر ہیں کہ یہ سب کچھ ہوا تو کس طریقے سے ہوا اندازے ضرور لگائے جا رہے تھے لیکن ایک سوالیاں نشان موجود تھا ایک ٹائم لائم دی جا رہی تھی کہ چھ ماہ لگیں گے نو ماہ لگیں گے ہو سکتا ہے کہ ایک سال لگ جائے پھر بہت سارے لوگ ایسے تھے جو یہ تجزیہ اور تبصرے کر رہے تھے کہ لڑائی ہوگی خون ریزی ہوگی اور اشرف غنی کی قیادت میں افغان نیشنل ڈیفنس اینڈ سیکیورٹی فورسز طالبان کو شکست دینے میں بلاخر کامیاب ہو جائیں گی خانہ جنگی ہو جائے گی لیکن صورتحال بالکل برقس رہی کجا یہ کہ اکتیس اگست کو امریکہ اور اس کی تحادی افواج افغانستان سے ان خلا مکمل ہونے کا اعلان کرتی میڈ آگست پندرہ اگست کو جو کچھ ہوا اس نے پوری دنیا کو ورطہ حیرت میں مبتلا کر دیا اب ظاہر ہے کہ اس کا کوانٹم اس کا اندازہ لگانے کی کوشش کی جا رہی ہے دو باتیں واضح ہیں ایک تو امریکہ کا جو سوپر پاور کا ایمیج تھا جو بت موجود تھا وہ پاش پاش ہو گیا اور اس خطے میں چودرہٹ کا ایک ریجنل ہیجمنی کا بھارتی ڈیزائن تھا اس کو ایک بہت بڑی ٹھیس پہنچی ہے بھارت کے ساتھ کیا ہوا ہے بھارت کی ملٹیرلی کس طریقے سے شکست تھا یقیناً آنے والی ویڈیوز میں میں اس کے حوالے سے بات کروں گا اور ظاہر ہے کہ اس کے بہت زیادہ ایسے پہلو ہیں جن کے اوپر بات ہونا بہت زیادہ ضروری ہے اس کا اندازہ لگانا ضروری ہے کہ اس کا آنے والے دنوں میں اس خطے کی اور عالمی سیاست پر کیا اثرات ہوں گے فیل وقت میں آپ کے سامنے کچھ تفصیل رکھوں گا کیونکہ بہت زیادہ باتیں کی جا رہی تھیں کہ جو کچھ ہوا طالبان نے جس طریقے سے ٹیک آور کیا کابل کو جس طریقے سے فال آف کابل ہوا اس میں پاکستان کا کردار ہے یہ سب کچھ آئی ایس آئی نے سیٹ کیا تھا یہ سٹیج موجود تھا اس کے حوالے سے بہت اہم ہے پاکستان کے دفتر خارجہ کی پہلی پریس بریفنگ بیس اگست جمعے کے روز ہوئی ویکلی پریس بریفنگ ہوتی ہے تیرہ اگست کو ہوئی تھی تیرہ اگست تک تو معاملات جو ہیں وہ بالکل ہی مختلف تھے اور پھر اس دوران جس ڈرامائی قسم کی تبدیلیوں سے ہمارا خطہ گزرا اس کے بعد پاکستان کے دفتر خارجہ کی پہلی پریس بریفنگ تھی اور زاہید حفیظ شہدری صاحب جو کہ بہت اچھے طریقے سے جنہوں نے پاکستان کی ریاست پاکستان کی ترجمانی کے فرائز تر انجام دیئے ان کی آخری پریس بریفنگ بھی تھی وہ اب پاکستان کے آسٹریلیا میں نئے ہائی کمیشنر ان کو تائنات کر دیا گیا ہے تو زاہید حفیظ شہدری صاحب جو ہے ان کی بریفنگ میں دو سے تین اہم باتیں ہیں ایک تو میں اپنے طور پر سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑا تنزیہ انداز میں جس طریقے سے سرنڈر کیا بدترین سرنڈر افغان فورسز نے اس کے اوپر ان کا ایک بڑا تنزیہ تبصرہ تھا جس میں امریکہ کو بھی خاص طور پر جو ہے وہ ہٹ آؤٹ کیا گیا اس سارے معاملے پر اور پھر فال آف کابل کے بعد پاکستان کی طالبان کی جو ممکنہ حکومت بنتے ہوئی نظر آ رہی ہے کہ وہ تو اس کے اوپر پاکستان کی پولیسی کیا ہوگی کوئکلی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ زاہید حفیظ چودری صاحب نے کیا کہا اردو میں ترجمہ کر لیا بہت سارے لوگوں کو انگریزی سے جو ہے لیکن لاسٹ پورشن جو ہے وہ کوسچن ان آنسر کے ساتھ میں انگریزی میں بتاؤں گا جو کہ انہوں نے طالبان کے سامنے جس قسم کا سرنڈر ہوا ہے اور افغان فورسز ہیں ان کے حوالے سے ایک تنزیہ تبصرہ کیا وہ میں آپ کے سامنے آخر میں رکھوں گا جزاہید حفیظ چودری صاحب کہتے ہیں کہ افغانستان میں ہونے والی ڈیولپمنٹس کا بغور جائزہ لے رہے ہیں بین الاقوامی برادری سے بھی رابطے میں ہیں پاکستان نے ہمیشہ افغانستان کے مسئلے کے سیاسی حل پر زور دیا اور اس حوالے سے کی جانے والی تمام کوششوں کا ساتھ دیا تمام علاقائی بین الاقوامی پروسیسز کا حصہ رہا پاکستان اب جبکہ بین الاقوامی برادری بھی سمجھ رہی ہے کہ امن اور مفاہمت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے تو ہم اسے ایک نادر موقع سمجھتے ہیں یہ موقع اس لیے بھی اہم ہے کہ اب تمام افغانوں میں بھی امن اور ترقی کے حصول کے لیے بے قراری موجود ہے افغانستان میں کسی بھی نئی حکومت کے قیام میں بین الاقوامی اتفاق رائے نہائیت اہم ہوگا یہ جو انٹرنیشنل کنسنسس کی بات کیا پاکستان ایک سولو فلائٹ میرا خیال ہے کہ اس بات سے لگتا ہے کہ طالبان کے حوالے سے اور ممکنہ طور پر جو فیوچر سیٹ اپ بن رہا ہے افغانستان میں اس میں پاکستان سولو فلائٹ نہیں لے گا بلکہ جو ایک انٹرنیشنل کنسنسس ڈیولپ ہوگا افغانستان میں کسی بھی حکومت کے حوالے سے پاکستان اس کا ساتھ دے گا اور جو انٹرنیشنلی آرہا اور اپینین ڈیولپ ہو رہا ہوگا اس کے ساتھ چلنے کی کوشش کرے گا پھر انہوں نے کہا کہ جہاں تک افغانستان کے زمینی حقائق کا تعلق ہے اور یہ امر نہائیت مصبت ہے کہ ابھی تک جو اندازے لگائے جا رہے تھے ویسا نہیں ہوا افغانستان میں بڑے پیمانے پر خون خرابے یا متشدد حالات کی اطلاعات نہیں ہیں طالبان ترجمان کی پہلی پریس کانفرنس میں ان کے بیانات بھی دیکھیں ہیں یہ بات خاص طور پر نوٹ کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ افغان سرزمین کو دہشت گردوں کی پناہگا نہیں بننے دیں گے افغان عوام اور فورنرز کے جان و مال کا تحفظ ہوگا تمام افغان بشمول خواتین کے حقوق کا احترام کیا جائے گا انہیں تعلیم کا حق حاصل ہوگا اور سیاسی مفاہمت کے حوالے سے بھی طالبان کے ترجمان نے اپنی پریس کانفرنس میں بات کی یہ تمام کے تمام مصبت اشارییں ہیں پاکستان نے ان کو بڑا پوزیٹیو انڈیکیٹرز جو ہے وہ قرار دیا پھر انہوں نے کہا کہ ہم افغانستان میں دیرپا امن کے قیام کے لیے افغان دھڑوں پر مشتمل مذاکراتی عمل کی ضرورت پر زور دیتے رہیں گے جس کے ذریعے نمائندہ اور جامع سیاسی حل نکالا جا سکے اس کو سمجھ لیں بسکلی پاکستان نے اس وقت یہ تیہ کیا ہے کہ افغانستان میں جو انکلوسف گورنمنٹ ہے جس میں شامل ہو تمام افغان دھڑے ان کی مرضی ان کی رائے شامل ہو ان کی نمائندگی شامل ہو پاکستان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس قسم کا حل نکلے افغانستان میں پھر انہوں نے کہا کہ ہم تمام فریقین سے کہتے ہیں کہ قانون کا احترام کریں بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہ ہو اور افغان سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہ کی جائے اچھا اس حوالے سے کہ افغان سرزمین کسی بھی ملک کے خلاف استعمال نہ کی جائے جو ظاہر ہے کہ ان کی اوپننگ سٹیٹمنٹ کے بعد ملٹپل کوئسشنز ہوئے خاص طور پر تحریک طالبان پاکستان کے حوالے سے اس پر زائد عفید صادری صاحب نے ایک بات کلیریفائی کیونہ نے کہا کہ ہم جو پاکستان نے ہے ڈپلومیٹیکلی ہمیشہ افغان حکومت کے ساتھ یہ معاملہ اٹھایا لیکن اس وقت افغانستان میں کوئی حکومت موجود نہیں ہے جس کو پاکستان ایڈنٹیفائی کرتا ہو ریکنائز کرتا ہو تو اس وقت ہمارے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ بائی لیٹرلی ہم افغانستان کے ساتھ یہ معاملہ اٹھائیں البتہ اس بات پر انہوں نے ضرور اتمنان کا اظہار کیا کہ طالبان کی جانب سے یہ یقین دیہانی کروائی جا رہی ہے کہ تحریک طالبان پاکستان سمیت کسی بھی دھڑے کو کسی بھی گروپ کو کسی بھی ملک کے خلاف افغانستان کی سرزمین استعمال کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی پھر انہوں زائد عفید سعودری صاحب نے کہا کہ افغانستان میں جلد اور پر امن انتقال اقتدار دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان نے ہمیشہ ناؤ کمنگ ٹو انڈیا اور انڈیا کے حوالے سے ظاہر ہے دو تین چیزیں اس میں بہت ایسی انہوں نے کہی ہیں جس پہ انڈیا کو بہت مرچن رگیں گی ہو سکتا ہے کہ اگلے ایک دو روز میں جواب بھی آ جائے ارندام باگچی جو کہ منسٹری آف ایکسٹرنل افیرز آف انڈیا کے ترجمان ہیں زائد عفید سعودری صاحب نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ بھارت کے افغانستان میں ایک سپوائلر کے کردار کو ہائلائٹ کیا ہے بھارت افغانستان میں شورش چاہتا ہے تاکہ اس کا فائدہ اٹھا کر پاکستان میں دہشتگردی کروائی جا سکے اس حوالے سے پاکستان نے ایک ناقابل تردید ثبوتوں پر مبنی ڈوزیر جامن ڈوزیر بین الاقوامی برادری کے حوالے بھی کیا تھا اس وقت جو بھی ملک افغانستان میں امن اور استحقام کی کوششوں میں ہائل ہوگا اسے بین الاقوامی سطح پر تنہائی کا سامنا کرنا پڑے گا ایک ڈپلومیٹک آئیسولیشن ہوگی اشارہ تھا بھارت کی طرف کہ اگر بھارت اس پروسس کو ڈسرپٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر یہ ہوگا بھارت کے ساتھ پھر انہوں نے کہا کہ پاکستان بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر افغانستان میں مشترکہ حداف کے حصول کے لیے کام کرنے کا عظم رکھتا ہے اس وقت پاکستان مختلف ممالک کے سفارتکاروں عملے انٹرنیشنل اداروں میں کام کرنے والے عملے صحافیوں اور دیگر افراد کی مدد کر رہا ہے کابل میں پاکستان کا سفارت خانہ کھلا ہے ظاہر ہے کہ اس کے اوپر بہت زیادہ تکلیف ہوگی بھارت کا سفارت خانہ بھی بند ہے بھارت کے کانسلٹس بھی افغانستان میں بند ہو گئے ہیں پاکستان نے کہا کہ ہمارا سفارت خانہ کھلا ہے نہ صرف کھلایا بلکہ مکمل طور پر فعال ہے اور پاکستانیوں افغانیوں اور غیر ملکیوں کو کانسلر خدمات کانسلر سروسز جو ہیں وہ فراہم کی جا رہی ہیں ان حالات میں بھی ہمارے سفیر طالبان سمیت تمام افغان سیاسی رہنماؤں کے ساتھ رابطے میں ہیں پاکستانیوں کو واپس لانے کے لئے خصوصی پروازیں چلائی جا رہی ہیں اور تورخم بورڈر پر بھی انتظامات کیے گئے ہیں وزارت داخلہ میں ایک بین الوزارتی ایک انٹر منسٹریل سیل تشکیل دیا گیا ہے جو دن رات یعنی کہ 247 ویزا آن آرائیول کی فسیلٹی سمیت دیگر سہولیات فراہم کر رہا ہے یہ دو تھیجی امپورڈن پوائنٹس ان کے افغانستان کے حوالے سے ظاہر ہے کہ جو بریفنگ ہوتی ہے پھر اس میں اپنی اوپننگ سٹیٹمنٹ کے بعد جو ترجمان دفتر خارجہ ہیں وہ فلور اوپن کر دیتے ہیں اس میں پھر مختلف معاملات پر بات ہوتی ہے میں صرف اور صرف بات کروں گا کہ جو سرنڈر کیا ہے جس طریقے سے افغان فورسز نے آپ کو یاد ہوگا کہ حمدللہ محب اور عمراللہ صالح ساتھی اشرف غنی کی آشیر بات کے ساتھ ان کے نیچے بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ جو بھارت کی بولی بول رہے تھے ایک دھمکی لگائی جا رہی تھی پاکستان کو میں نے متعدد ویڈیوز میں اس کا تذکرہ کیا کہ جو اس وقت نیشنلسٹک فورسز ہیں افغانستان میں وہ اور جو افغانستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں وہ بڑے غصے میں ہے پاکستان پر اسی طریقے سے جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے افغان مہاجرین ہیں ان کا غم و غصہ بہت زیادہ ہے پاکستان پر ایک بہت ڈسٹرکٹیو بلو بیک تباہ کل نتائج پاکستان کو ان کا سامنا کرنا پڑے گا ان فورسز کی طرف سے وہ فورسز وہ پاکستان کے حوالے سے کیا کرتی ہیں وہ طالبان کے سامنے جس طریقے سے دھیر ہوئے جس طریقے سے انہوں نے سرنڈر کیا وہ بھی ایک تاریخی جو ہے وہ معاملہ ہے جس کے اوپر میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ڈاکومنٹریز بنیں گی کتابیں لکھی جائیں گے اور فل میں آئیں گی لیکن فلحال میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جس وقت اسی سرنڈر کے حوالے سے اور جس سمود طریقے سے ایک ٹیک اوور ہوا کابل کا اس پر جو ہے وہ ایک سوال کیا گیا زاہد فاروق ملک صاحب کی طرف سے انہوں نے کہا کہ how do you see the fall of کابل being so smooth اس پر ترجمان دفتر خارجہ انہوں نے کہا the international community needs اچھا اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ کچھ کلپ سب سرکولیٹ ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ پاکستان اگر نہ ہوتا ISI اگر نہ ہوتی تو پھر افغانستان کی صورتحال مختلف ہوتی معاملات جو ہے وہ شاید تبدیل ہو جاتے بات یہ کہ یہاں پر تو لڑائی کوئی نہیں ہوئی پاکستان کی سپورٹ یا ISI کی سپورٹ کی بات تو ہم تب کریں گے جس وقت وہاں پر آن گراؤنڈ کوئی لڑائی ہوئی ہو کہیں پر ریزسٹنس ہوئی ہو اس کے اوپر جو ہے the international community needs to look into the real reasons for complete meltdown of the افغان national defense and security forces and the failure of governance in افغانستان کہ یہ جو بین الاقوامی برادری ہے اس کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ یہ کس طریقے سے پگھلے ہیں ان کے سامنے جو ہے وہ پانی کی طرح بیگ گئے ہیں اب طالبان کے سامنے جو افغان defense national defense and security forces ہیں پھر انہوں نے کہا کہ you may have seen the statement آپ نے دیکھی ہوگی وہ statement by the spokesperson of the US department of defense کہ جو امریکی محکمہ دفاع ہے اس کے جو ترجمان کی آپ نے دیکھی ہوگی statement emphasizing the superiority of a and d s f in air power کہ یہ جو ان کی برطری کے حوالے سے پریس کانفرنس میں انہوں نے remarks دیئے تھے کہ افغان جو national defense and security forces ہیں ان کے پاس air power موجود ہے ان کے پاس air force موجود ہے اب طالبان کے پاس کوئی فضائیہ نہیں ہے weaponry جس قسم کے ہتھیار موجود ہیں افغان forces کے پاس جس قسم کی capability جو صلاحیت ہے and numbers اور انہوں نے کہا تھا کہ ان کی تو تعداد ہی بہت زیادہ ہے کئی گناہ زیادہ ہیں افغان national forces طالبان کے مقابلے میں تو وہ بیان تو آپ کی نظر سے گزرا ہوگا بڑے مانا خیز انداز میں زاہید عفیز چودری صاحب نے یہ بات کی پھر انہوں نے کہا کہ کہ بجائے اس کے کہ آپ پاکستان کے اوپر یا پاکستان کا نام نہیں لیا انہوں نے کہا کہ بجائے اس کے کہ آپ اب اس کے لیے الزام تراشی کرنا شروع کر دیں الزامات لگائیں دوسروں کی طرف فنگرز جو ہیں وہ پوائنٹ کریں آپ کو دیکھنا چاہیے کہ اصل میں ہوا کیا ہے کس طریقے سے ظاہر ہے کہ یہ تبصرہ جو ہے زاہید عفیز چودری صاحب کا ان ممالک کی جانب تھا کہ جنہوں نے اسلحہ فراہم کیا جنہوں نے ٹریننگ فراہم کی افغان فورسز کو اور وہ افغان فورسز اتنی ٹریننگ اتنی ایکوپمنٹ اور یہ سب کچھ ویپنز ہونے کے بعد جدید ترین ہتھیار ہونے کے باوجود طالبان کے سامنے کس طریقے سے ڈھیر ہو گئے میرا خیال ہے کہ زاہید عفیز چودری صاحب نے تھوڑا سا جو ہے وہ بخش دیا انہوں نے جو ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کے سپوکس پرسن ہیں انہیں کوٹ کیا انہیں زاہید صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ جو غالباً آٹھ جولائی کو یا سات جولائی کو تقریر کی تھی جو بائیڈن نے جو بائیڈن کی جو تقریر تھی اس میں بھی انہوں نے یہی سب کچھ کہا تھا کس طریقے سے وہ برتری کی بات کر رہے تھے کہ جو ڈیفنس فورسز ہیں افغانستان میں وہ کسی بھی لحاظ سے طالبان سے بہت بہتر ہیں صورتحال ہمارے سامنے آن گراؤنڈ ہے بھارت جو ہے اس نے کس طریقے سے اس کی ملٹیرلی کس طریقے سے یہ شکست ہے اس کے حوالے سے میں آپ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں یا اس سے اگلی ویڈیو میں بات کروں گا آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہیں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ